السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو می چینل سٹوری کورنر چلیے چلتے ہیں کہانی کی طرف سمجھدار ہاتھی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں بہت سے ہاتھی رہتے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے نہاتے گاتے اور خوب موج مستی کرتے مگر ان میں سے ایک ہاتھی ایسا تھا جو سب سے الگ تھا مگر بہت پیارا اور سمجھدار ایک بار ایک شکاری ہاتھیوں کا شکار کرنے کے لیے ان کے جنگل میں آیا اور اس نے بہت سے ہاتھیوں کو اپنے قبضے میں کر لیا مگر وہ پیارا اور سمجھدار ہاتھی اپنے گھر میں بیٹھا رہا جب اس نے ہاتھیوں کے بھاگنی کی آواز سنی تو اس نے اپنی کھڑکی سے دیکھا کہ ایک شکاری اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ہاتھیوں کو اپنے قبضے میں کر کے لے کے جا رہا ہے اس کے ذہن میں ایک ترقیب آئی وہ گھر سے باہر آیا اور آ کر باقی ساتھیوں کو اپنی زبان میں کہا سنو تم لوگوں کے قریب جو دریہ ہے اس میں سے اپنی سون میں پانی بھر کر ان پر ڈالو ہاتھیوں نے ایسا ہی کیا پھر اس شکاری نے اپنے ساتھیوں سے کہا ان ہاتھیوں کو ٹرک میں لے جاؤ جو جنگل کے باہر کھڑا ہے اس پیارے اور سمجھدار ہاتھی نے اپنے دوست چوہوں کو آواز لگائی تو اس کے دوست چوہے وہاں پہنچے اور جا کر انہوں نے رسیاں کھول دیں مگر شکاری نے دوبارہ رسیاں بندوا دیں اب سمجھدار ہاتھی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا تو اچانک اس کے ذہن میں ایک اور ترکیب آئی اس نے اڑتے ہوئے ایک کووے سے کہا کہ وہ باقی کوووں کو بھی لاکر شکاری اور اس کے ساتھیوں پر پتھر برسائے کوووں نے ایسا ہی کیا وہاں موجود لوگ پتھر کھا کھا کر زخمی ہو گئے اس مشکل کا وہ مقابلہ نہ کر سکے اور ڈر کر بھاگ گئے پھر سب ہاتھیوں نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی زندگی ہسی خوشی گزارنے لگے اور باقی ساتھیوں نے کہا کہ آئندہ سے ہم اس تنہا ہاتھی کو بھی ساتھ رکھیں گے کیونکہ اس نے ہماری بہت مدد کی ہے امید کرتی ہوں کہانی آپ سب کو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے جائیں موسیقی 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 موسیقی